ساپ پانی کمپنی سکینڈل شہباز شریف کی آج نیب میں پیشی شہباز شریف کو نیب ڈے گیارہ بجے طلب کیا تھا تحال پیشنا ہوئے سابق وزیراعلا پر جرمن کمپنی کو کنسلجنسی کی مد میں اربو روپے کی ادائیگی کا الزام ہے سبائی وزیراعلا کی توپوں کا روخ شہباز شریف کی طرف بولے بولے شہباز شریف سیاسی سادو ہیں یا سیاسی چور عوام کٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پیغام دیا گیا شہباز شریف ہرکولیس، ٹارزن اور عرستو ہیں تین سو عرب لگانے کے باوجود ایک گھونت صاف پانی نہیں ملا لیگی رہنماؤں کے رشتہ داروں کو نوازا نیب آفیس کے باہر ایم این ایم موٹر سائیکل سکینڈل کے متاثرین کا احتجاجی مظاہرہ چیرمن نیب سے انصاف کی اپیل پلی بارگن کر کے ملزموں کو چھوڑا جا رہا ہے مظاہرین کا الزام، نیب نے اربو روپے کی ریکاوری کی متاثرین کو تحال رقم نہیں ملی مظاہرین کی دعائی پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس میں ملوث امار گلزار کی آج اتصاب عدالت میں پیشی نیب و کام ملزم کے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استدا کریں گے ملزم پر پاک عرب سوسائٹی میں کروڑوں روپے کے خرد برد کا الزام ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا روز علامہ اقبال روڈ اور گڑی شاہو بازار میں گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے آرزی اور پکتا تامیرات، تھڑے، شیڈ اور سائن بورڈ اکھاڑے جانے لگے، ڈیڑھ سو سے زائد اہلکار آپریشن میں مصروف دروگا والا دھرم پورا اور کرول کھاٹی میں بھی آپریشن کی تیاری وزیراعلا پنجاب کا تجاوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف کارروائی کا نوٹس، بھیڑی بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے عام آدمی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو متعلق افسران سے باز پرس ہوگی آپریشن کا مقصد قیمتی رازی وارگزار کرانا اور طاقتور قبضہ مافیا کا خاتمہ ہے اسمان گزدار کا بیان گندہ دھندہ بے تہاشا لمبا گندے انڈوں کی ایک اور بڑی کھے پکڑی گئی سلامت پورا سے تین لاکھ چونسٹھ ہزار انڈے برامد انڈے ڈرامز کے پیچھے دو کولڈ سٹوروں میں چھپائے گئے تھے آشی کولڈ سٹور کو ایک لاکھ روپے اور الفیروز کولڈ سٹور کو پچاس ہزار روپے جرمانا مہگائی کے سونامی نے عوام کو چکرا دیا گیس کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس تندور مالکان نے روٹی کے قیمت بڑھانے کا اندیا دے دیا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان تھانا اسلام پورا میں دس وقت پر دہشتگردی کا مقدمہ درج ہونے کا معاملہ سیشن کورٹ میں وقت میں سراپ احتجاج نارے بازی عدالت کے داخلی اور خاجی راستوں کو تالے لگا دیے سائلین اور عدالتی عملے کو داخلے سے روک دیا عدالتی کا روائی شدید متاثر ایس پی سٹی کے لہور بار کی قیادت سے مذاکرات کامیاب بوگلا نے دھائی گھنٹے بعد سائلین کے لیے عدالت کے دروازے کھول دیے اینے پچانوے میاوالی سے وزیراعظم عمران خان کی الیکشن میں کامیابی کے خلاف درخواست کی سمات ہائی کورٹ نے وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری کر دیے انتخابی غداری میں عمران خان کے کاغذات انامزدگی پر اعتراضات اٹھائے گئے سپریم کورٹ سے نا اہل جہانگیر ترین کو حکومتی جلاسوں کی صدارت کرنے سے روکا جائے ہائی کورٹ میں دائیت درخواست پر جہانگیر ترین اور وفاقی حکومت سے چارڈ ڈیسمبر تک جواب تر تبیس سہلوتوں کا فقدان محکمہ سہت کے لیے چیلنج ہے سہت آمہ کی بہتری کا مشن دل و دماغ پر چھایا ہے بہتری آنے تر چین سے نہیں بیٹھ سکتے سی پی ایس پی پنجاب بھر کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز کو مفت تربیت دے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیمینار سے خطاب سبائی وزیرہ سہت سے جانان میڈیکل گروپ چائنہ کے وفت کی ملاقات محکمہ سہت میں چائنہ کے تابون پر تبادلہ خیال اسطاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل اسطاد نے علیف بے سکھایا دنیا کی شفیق ہستیوں کو سلام ان کی ناراضگی سے بچے روشن مستقبل کے لیے دعائیں لے دنیا بھر بیساتذہ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے نظریہ پاکستان پرسٹ میں ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے تقریب سبائی وزیرہ تعلیم ڈوکر مراد راز کی شرکر انٹر سکول ویمن انڈور ٹرکٹ ٹرنمنٹ میں لڑکیوں کے چاکے چھکے لاہور گرائمر سکول اور گورمنٹ گرلز ہائی سکول برکی کی ٹیمز کے درمیان میچ جارے